جب بھی آپ باب بقی سے باہر نکل کرائیں گے تو سب سے پہلے گھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور اس کے بعد حضرت عثمان بن نفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عیوب انساری رضیان ہے جس مقام میں میں کھڑا ہوں حضرت سیدنا حارثہ بن نمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بقا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میرا داخلہ جنت میں ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم ایک جلیل و قدر صحابی رسول کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے اور ان کا گھر کہاں تھا بلکہ میں ان کے گھر میں اس وقت حاضر ہوں زبردست ان کی سیرت ہے اور حدیث کی کئی کتابوں میں آپ کا ذکر ملتا ہے نام کیا ہے حضرت سیدنا حارثہ بن نمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقان علی شان اسی مقام پر تھا جانے ان جانے میں ظاہرین ان کے گھر سے ہو کر ہی گزرتے ہیں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقان اور اس کے بعد حضرت سیدنا ابو عیوب انثاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقان اور اس کے بعد سیدنا حارثہ بن نمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقان علی شان یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہمان آتے حارثہ بن نمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی ان کا قیام ہوتا تھا ایون کے ام المومنین سیدہ صفیہ بن حی بن اختب جو یہودی سرداروں کی بیٹی تھی آپ جب غزبہ خیبر سے حضور کی واپسی ہوئی تو آپ حضور کے ساتھ آئیں اور حضور نے ان سے نکاح فرمایا اور انہی کے گھر میں بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام رہا جانی سارا نے مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلمہ حضرت حارثہ بن نمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین کے لئے اپنا پورا گھر کھالی کر دیا تھا کب تک کہ جب تک ان کا حجرہ مبارک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار نہیں فرمایا انہی کے گھر میں آپ کا قیام تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا کہ جب میرا داخلہ جنت میں ہوا تو مجھے تلاوت کی آواز سنائی گئی میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نمان کی آواز ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا ہاں والدین کی فرما برداری ایسی چیزیں والدین کی فرما برداری ایسی چیزیں انتہا درجہ کے والدین کے فرما بردار بھی تھے اور اس کے علاوہ آپ بدری صحابی بھی ہیں بدر میں احد میں خندق میں تمام غزبات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ساتھ یہ رہے ہیں جلیل القدر صحابی رسول حضرت حارثہ بن نمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بقانہ نشان ناظرین اس وقت میں جلیل القدر صحابی رسول کے گھر مبارک میں حاضر ہوں یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے دو مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ سے حضور گفتگو فرما رہے تھے اور یہ وہی مکان ہے جس مکان کے اندر مصطفیٰ قریم علیہ السلام کے مہمان ٹھیرا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلمہ نے سیدہ صفیہ بن حی بن اختب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے نکاح فرمایا تو جب آپ مدینہ تشریف لائی تھی تو انہی کے گھر کے اندر آپ کا قیام رہا ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت حارثہ بن نمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے اپنا گھر کھالی کر دیا تھا میں انہی کے مکان کے اندر ہوں اور ان کی فضیلتوں کے حوالے سے کتابوں میں اور بھی واقعات ملتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ کو جنت میں ان کی آواز سنائی گئی تھی اس حدیث کے عربی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ جب جنت میں داخل ہوئے تو حضور کو تلاوت کی آواز سنائی گئی حضور نے فرمایا یہ کس کی آواز ہے تو فرشتوں نے بتا یہ حارثہ بن نمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا کی والدین کی فرما برداری ایسی چیز ہے آپ والدین کی فرما برداری میں آپ کی مثال عام ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں خندق میں تمام غزبات کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں جب بھی آپ باب بقی سے باہر نکل کرائیں گے تو سب سے پہلے گھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور اس کے بعد حضرت عثمان بن نفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آخر میں جو مقام ہے مقان ہے جس مقان میں میں کھڑا ہوں یہ حضرت سیدنا حارثہ بن نمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقان علی شان ہے آج کے ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور لکھئے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر لازم کریں تاریخی مقام گھر حضرت حارثہ بن نمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکل قبط خضرہ کی سامنے یاد خیر بشر کے سہارے بیدییو